وہ بستی یاد آتی ہے وہ چہرے یاد آتے ہیں وہاں گزرا ہوا ایک ایک پل یوں جگ مگاتا ہے انہیری رات میں اونچے کلس مندر کے جیسے جھل ملاتے ہیں وہاں بستی کے اس کونے میں وہ چھوٹی سی ایک مسجد کہ جس کے سہن میں میرے اجداد کی پیشانیوں کے ہیں نشانب تک اسی کے پاس تھوڑی دور پر بہتی ہوئی گنگا مجھے اب بھی بلاتی ہے وہ گنگا جس کا پانی میری رگ رگ میں بہتا ہے لہو بن کر ہمکتا ہے مجھے اب بھی بلاتا ہے اگر مانو تو وہ ماں ہے نہ مانو تو فقط بہتا ہوا پانی ہے دریہ ہے مجھے اب بھی بلاتا ہے مجھے اب بھی بلاتا ہے آج آپ کو ہم سب لے چل رہے ہیں پٹی کی مشہور کربلا ہے اور گنگا کے کنارے یہ کربلا ہے امام حسین کا روزہ ہے یہاں پر آئیے آپ کو ہم لے چلتے ہیں کربلا میں مجھے لے جائے جو تقدیر میری مجھ رہی گلشنیں فردوس ہو مجھے لے چاہیے مجھے لے چلتے ہیں جو یہاں کربلا کی مجھے ایک حال کرتے ہیں اور یہاں روشنی مغرب بات کرتے ہیں یہاں پر اور ان کا بہت بڑا یہاں پر یو بران رہتا ہے اس کربلا کو مینٹین رکھنے میں آپ کو مجھے لے جوار میں جندگی میں آپ کو جانتے ہیں کہیں آتے جاتے رہے تو جابی ہم کو دے جیسے ہیں موت مستی میں اور اسے ہم کو ساؤلی ہم کا ہے جوار میں ہم کو ساؤلی ہم کر پہلے کہیں کرنے کا آپ کے گھر کے قریب ہے آپ کا نہیں کہو اب ہم تو وہاں سے آتے ہیں چل کے سام کی آپ کے دلہ بھی جا رہے ہیں ساؤلیوں چلیے بہت اب یہاں چوبی ہنٹا ہے اب یہاں چوبی ہنٹا ہے جمارات کروڑ چار بڑے دو کھول دے ساؤلی ہنٹا ہے ساؤلی ہنٹا ہے آئیے پھر اندر چلتے ہیں کربلا دیکھتے ہیں اس کا بات ہی ہے اس کا بات ہی ہے دیکھا بھائی آیا پٹی کی کربلا اتر پردیش کی جلا فتحپور کی بستی پٹی سادات سے تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر لبے دریائے گنگا موجود ہے اس کی بنیاد دریائے کی سطح سے تقریباً پچاس فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس کا رقبہ تقریباً دو ہزار مربع غز یعنی تقریباً سولہ سو بیس سکوائر میٹر ہے اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر کشتیوں میں رکھ کر گنگا کے راستے مرزاپور سے لائے گیا تھا امارت کی اندرونی برامدے کی چوڑی اور طویل شہتیریں سنگین ستون چوکھٹ اور آستانیں اور ان کی تراش قراش آج بھی دیکھنے لائق ہے اس کربلا کو پٹی کی تعلق دار میر خادم حسین نے سن اٹھارہ سون چاس میں تعمیر کروائے اس کربلا کی تعمیر کو تقریباً ایک سو اکتر برز گزر چکے ہیں موسیقی 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 پٹی کے نقوی سعداد بخاری نقوی ہیں ان کا شجرہ امام علی نقی کے پوتے سید ری ازغر سے جا کے ملتا ہے نظام الدین اولیاء جن کی مزار دلی میں ہے ان کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے دریائے گنگا کے اس پار زلہ ریبریلی کی زمین نظر آتی ہے میر خادم حسین کے سب سے بڑے نواسے سید دیانت حسین جو کہ زلہ ریبریلی کے مشہور خزبے مصطفی آباد کی ایک بڑی شخصیت تھے وہ بھی کافی عرصے تک اس کربلا کے متولی رہ چکے ہیں موسیقی یہاں سے جو ندی کا رویو میں ہوتا زیادہ بہت زیادہ پرکھتے ہیں ہندوستان کی پہلی ہے اوپر روضہ ہے ملا ہوا روضہ کربلا ہے یہاں پر آپ کو ذرا دکھائیے کہ یہ گنگا یہاں سے کس طرح رہ رہی ہے اس کربلا کی امارت مکمل ہو چکی تھی صرف بھاٹک رہ گیا تھا کہ میر خادم حسین دفتن گزر گئے اور باقی کام آپ کی زوجہ اور سید دیانت حسین کی نانی شمسن نسا بی بی نے پائے تکمیل تک پہنچایا میر خادم حسین حضب وسیعت بھاٹک کی دیوڑی سے متعصل اندرونی سہن میں دفن کرے گئے جس کے اوپر سے ہر سال علم اور تبرکات گزرتے ہیں کربلا کی تاریخی روزہ خاص کی دیوار پر کچھ زندہ سکندہ ہے رکھنا عدو دیپا مظفر علی مجھے رکھنا عدو دیپا مظفر علی مجھے صدقہ بطول پاکو شہ مشرخین کا سلطان کربلا کی زیارت نصیب ہو سلطان کربلا کی زیارت نصیب ہو خادم خدیم ہوں جو مزارِ حسین کا سید دیانت حسین کے دعوتِ ولیمہ میں شرکت کے لیے خدا ہے سخن میر انیس کے بیٹے میر نفیس لگنو سے مصطفی آباد آئے اور مصطفی آباد کے تعلق دار مصف حسین کے گھر ٹھہرے سید انعیت حسین صاحب کی فرمائش پر میر نفیس پٹی کی کرولا بھی گئے اور وہاں پر مرزی اخوانی بھی کی میر نفیس کربلا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بے ساختہ یہ شیر کہا اس کربلا کو دیکھ کر ہوتا ہے یہ یقین خادم حسین واقعی خادم حسین تھا خادم حسین واقعی خادم حسین تھا آج ہم لوگوں کا سفر اس تاریخی اور عظیم جگہ پر ہمارے ٹیم کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا رہا اور یہ ہندوستان کے خوبصورتی ہے کہ نیچے ایک پویتر گنگا بہ رہی ہے اور اوپر غام حسین کا روزہ ہے یہ صرف ہندوستان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے ملک کے خوبصورتی ہے تم بھی پیئے ہم بھی پیئے رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہم لوگ کے ساتھ جڑنے کا اور ٹینچن چوک کی اس ٹیم کا جو یہاں پر ہمارے ساتھ آئی اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش بھی کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو سپورٹ کیجئے تاکہ آگے بھی ایسی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی